وہاں علیہ السلام اور ہمتے والے جایا کرتے تھے دہلی دلقلے کے پیچھے تھے اور وہاں پرانے خندرات تھے کچھ باشنوں کے زمانے کے ان خندرات کے اندر ڈاکو رہتے تھے جو رات بھر ہر جگہ ٹکیتی کرتے اور دن بھر ان کے اندر ان خندرات میں رہا کرتے تھے اور وہ اے سے اندر کوٹھڑی آندھیری جہاں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا ساتھ نے بتایا کہ پولیس والوں کی حمد نہیں تھی اس راتے سے گزرنے کی ان ڈاکووں کے خوف سے اور مہد نیاد صاحب اسی راتے سے جایا کرتے تھے تو گزرتے ہوئے اس کوٹھڑی میں جاویں حضرت اور زور سے اسی اندرے میں سب کو سلام کریں اور سلام کر کے باہر آ جائیں کس نے کہا حضرت سے کہا حضرت وہاں ڈاکو رہتے ہیں آپ حضرت سے نہ جایا کریں فرمایا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا ہمیں پہلے پہلے کیوں نہ بتایا گزرتے گزرتے حضرت اندرے داخل ہوتے اور زور سے سب کو سلام کرتے تین چار مرتبہ ایسا ہی ہوا وہ کہنے لگے کہ آدمی کون ہے جو ہمیں آئے سے گزرتے ہوئے روزانہ سلام کرتا ہے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا داکووں کا وہ حضرت کی پیچھے چل دیا نکل کر حضرت آگے چل دے وہ پیچھے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے پوری طرح متوجہ ہوئے فرمایا کون ہو کیا بات ہے میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں اور سلام کہ یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو پہچان جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ جب مسلمان آپس میں پوری طرح پھٹ چکیں گے اور ان کے آپس کی استعمالیت بکھر چکے گی تو پھر سلام کرنا کسی کو مسلمان ہنی کے وجہ سے نہیں ہوگا رشدار یہ تعلق والا یہ جان پہچان والا ہونی کے وجہ سے سلام ہوگا جب امت بڑھ چکے گی گروپ اور جماعتوں میں اور امت بڑھ چکے گی فرقوں میں تو سمجھ لوگے قیامت خریب آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو کہ آپ نے سلام کیوں کیا سلام تو ہر مسلمان کا حق ہے وہ ڈاکوئی حدیث کے ساتھ ہو گیا پھر یہاں لے آئے یہاں لے آئے یہاں آگئی نے فرمایا کہ بھئی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نے تم سے کچھ نہیں چاہتا میں نے تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ تم سے دنیا میں دین کا کام لینا چاہتے ہیں پہلی ملاقات پہلی ملاقات تھوڑے کس سے ڈاکو سے اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے تصورت ہی ہے نا کہ بھئی کوئی عالم دیندار متقی اللہ والا ہو تو اللہ اس نے ان کا کام لے گا اور آدم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے کام لینے چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرقین کی بھی صلاحیتوں کا تذکرہ سعاقہ کے سامنے کیا کرتے تھے فرمایا اگر یہ اگر یہ ابو صفیان بات سن لے تو یہ ایسا استعداد کا آدمی ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لے ہم تو اس سے یہ کام لیتے ہیں ہم تو اس سے یہ کام لیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نصرانی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے صرف اس لیے کہ حساب میں بہت تیز ہے حساب میں بہت تیز ہے ہم تو مسلمانوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں ہم تو مسلمان کی صلاحیت کو ضائع کر دیں صرف اس میں کہ یہ کام کیوں کریں ان سے کام کیوں لیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلائفہ راشدین غیروں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی اسلام کی تمنا کرتے تھے کاشی آدمی مسلمان ہوتا کاشی آدمی مسلمان ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے خزانے کا محاسب اور اس کو سیہ بنا لیتا یہ حضور تمنا کرتے تھے میں نے عدد کیا کہ انفرادی دعوت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی سنت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا پیغام پہنچانے وعدوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں یہ پہلا وعدہ ہے اللہ دین کا پیغام پہنچانے وعدوں کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں اس زمانے میں تو کیونکہ رواج اور جہالت غالب ہے اسے لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے اس سے بڑھ کر اور بھی مزید حماقت یہ ہے کہ کوئی چائنل ہوئے ایسا جسہی ذریعے سے دین کو دنیا تھیلائے جاوے اللہ تعالیٰ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے اللہ علیہ رعب سنتوں میں رکھا ہے سنوہ تو صحیح جب ایک کھانے پینے اس انجد کی رائن کی سنت کے چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے جلو سے نکل جاتا ہے جب ایک کھانے پینے اور ضرورت کے پورا کرنے کی سنت کو چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دل سے نکل جاتا ہے تو جو نبیوں کی بحثت کا اصل مخصد دعوات اللہ ہے اگر یہ سنت کے طریقے سے ہٹ گئی تو پھر رعب کہاں باقی رہے گا میری بات توجہ جاتی ہے اگر مسلمان صرف کھانے پینے اور پیشا پکھانے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دیں تو غیروں کے دل سے رعب ختم ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب غیر یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنی ضرورت کو ہمارے طریقے پر پورا کر رہے ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا فرق ہے ہمیں ان میں کیا فرق ہے میں نے عرض کی ہے بات کہ اگر مسلمان صرف حاجت اور ضرورت کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دیں تو ان کے غیروں کے درمیان سے امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور غیروں کے دل سے ان کا رعب نکل جاتا ہے تو وہ سب سے بڑی سنت دعوت اللہ کی اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائے اور اس سنت کو بدل دیا جائے تو پھر مسلمان کا رعب غیروں میں کہاں باقی رہ جائے گا ہم نے عرض کیا کہ انفرائی دعوت دیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کے ناظر ہونے کا سبب ہے یہ زمانے میں ایک رواجی رواج غالب آیا وہ یہ کہ دعوت دینے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں حالانکہ قرآن نے صاف طور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں تک دین کا بیغام خود پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر حجرت میں داکھوں سے ملاقات کی ان کو دعوت دیں دونوں نے اپنے نام بتایا آپ کو آپ نے نام تبدیل کیے اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنورہ آنے کے لئے فرمایا کہ مدینہ ہمارے پاس آؤ یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم جس کو بھی سفر میں دعوت دو اس کو مرکزی مقام کی طرف آنے کی دعوت دو یہ بہت اہم بات ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی عابض کی اجتماعیت جب ہی رہ سکتی ہے جب نائے سے نائے آدموں کو دعوت دے کر ماحول کی طرف لائے جائے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داکھوں کو دعوت دی زور اسلام میں داخل ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے یہ ان تنصر اللہ یمصرکم کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف فرائض کی طرف لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہارے قدموں کو دیز بر جمع دیں گے ہم نے ایک بات عدد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد انفراج دعوت کے ساتھ ہے یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود کسی انسان کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں آپ امرین صحابہ کو بھی اسی بنیاد پر اٹھایا بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے ریبی بن عامر بادشاہ کو دعوت دینے گئے بادشاہ نے کہا کہ آپ کو بھی سواری چھوڑنی پڑے گی یہاں بہت بادشاہ کے شہر میں آپ اپنی سواری سے نہیں جا سکتے ہیں نے کہا کہ نہیں ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سواری پر ہی جا کر بات کریں گے بادشاہ نے کہا آگیا کہ جی وہ تو نہیں مانتے ہیں بادشاہ نے کہا آنے دو آپ دیکھئے نا اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلمان دین کو قائم کرنے کی اور دین مصد پر تھا اللہ تعالی نے اس کی زبان کے الفاظ میں ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی پکی بات ہے یہ خدا کی قسم وہ تو اصل میں صرف دعویٰ دینی کی وجہ سے فرشتے صحابہ کے زبان پر بولا کرتے تھے دعویٰ دینی کی وجہ سے فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے یہ دعویٰ مسلمان کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے بادشاہ نے کہا آنے دو وہاں پہنچے قلعے تک مہنچ گئے بادشاہ نے کہا کہ دیکھئے آپ کو یہاں سے اتر کر جانا پڑے گا بادشاہ کے تخت تک دن میں آنے فرش بچے ہوئے ہیں پالیس بچے ہوئے ہیں ہم تو بادشاہ کے تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی عزیب آدمی ہے کہتا ہے کہ ہم تو تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے بادشاہ نے کہا آنے دو اندر زاخل ہوئے تو وہ اتنا نرم قادم کہ اس پر ٹٹو نہ چلے نیزہ نکالا کارا قادم کو پھارا زمین صاف کی بادشاہ بھی دیکھ رہا سارے بادشاہ کے وزراء ساری فوج سب دیکھ رہے کسی کے مجال نہیں کوئی آگے بڑھ کر روک دیں یہ کیا کر رہے بادشاہ بھی دیکھ رہا اتنا روک پہنچ گئے بادشاہ کے تخت تخت وہاں اترے ٹٹو سے تو بھاگنے لگائے درودہ وہاں کوئی کھونٹا نہیں جسی سے باندھے سونے کے بنے ہوئے تکیہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤ تکیہ رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے سونے کے تاروں سے بنے گئے تھے اس تکیہ کے اندر نیزہ مارا جس سے آرپار سراخ ہو گیا تکیہ میں اور اس نے اپنے ٹٹو کی رسی کو پیرو کر مہا باندیا تاکی ٹٹو بھاگے نہیں دیکھ رہا بادشاہ بادشاہ دیکھ رہا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے ملک و مال اور تمہارے زیب و زیر نقشو کی ہمارے یہاں کوئی حضیر نہیں بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے نہ کہا ایسے تھوڑی بات ہوگی آپ تخت سے بیٹھے میں نیچے کھڑا اور اگر میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو اس سے میری عجزت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور آپ کی اس نے کوئی زیلت نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں بادشاہ نے کہا اسے تخت کے اوپر لے آؤ وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ کے لیے کہا کہ دیکھو یا تو تم یہ دین قبول کرلو ورنہ تمہارا ملک اور تمہارا تخت اور تمہارے تخت کی نیچے کی زمین اس سب پر ہم قبضہ کر چکے ہیں اس سب پر ہم قبضہ آج سے بیچارہ مسلمان یوں کہیں کہ میرا گھر میرا وطن میری زمین اور وہ جا کے بادشاہ سے کہہ رہے کہ یہ تو آپ یہ دین قبول کرلیں ورنہ آپ کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں بادشاہ نا کہا وزیروں سے ارے جیکھو تو صحیح اس کی بات بھی کتنی قوت ہے اور کہا وزیروں سے کہ سن لو کہ یہ ہمارے تخت کی نیچے کے زمین کو لے چکا ہے بادشاہ نے کہا ارے مزورہ نے کہا بادشاہ سلامت اس پادر کی باتوں میں آگئے آپ بادشاہ نے کہا پادر تم سب ہو دیکھتے ہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے کتنی قوت ہے میرے دوستو عزیزوں کام کرنے والوں کے درمیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی غیبی تائیدات کی قصے ختم ہو گئے مسلمان مرعوب ہے حالکہ مسلمان مرعوب کبھی نہیں ہوا کارا باطل مرعوب تھا مسلمان سے حرمزان مشرقہ کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تک تم ہمارے جیسے تھے ہم دمبر غالب تھے تمہیں قدر کرتے تھے تمہارے مال لوٹتے تھے تمہیں غلام بنا کر خوابی بنا کر اور تمہیں دبا کر رہتے تھے ہم لیکن جب سے تم نے اپنا دین بدلا جب سے تم اسلام پر آئے اس وقت سے تم ہم پر غالب آگئے ہو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات کہ اللہ رب العزت خط زیادہ مدرد سے کرتے ہیں کہ صحابہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے صحابہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے کہنے لگے کہ دیکھو بھئی مسالحہت کر لو دجلہ دریائے دجلہ کا ادھر کا کنارہ تمہارا ادھر کی زمین تمہاری اور ادھر کا دریہ ہمارا ادھر کی زمین ہماری اس پر مسالحہت کر لو اس پر اس پر مسالحہت کر لو کہ ادھر کا دریہ تمہارا ادھر کی زمین تمہاری ادھر کا دریہ ہمارا ادھر کی زمین ہماری ایک بہت ہی کمزور صحابی بہت ہی کمزور صحابی انہوں نے ایک مشرق سے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے یہاں کے جنگل کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے درخت پر جو شہر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے اپنے یہاں کی اپنے یہاں کے زمین ہماری جو اس کا آخری درخت ہے ہماری زمین کی حد کا آخری درخت وہاں کا پھل تمہاری زمین پر جو آخری درخت ہے اس پر جو شہر سچتہ لگا ہوا ہے ہم اس سے ملا کر لگا کر کھائیں یہ بات ایک صحابی نے ایک مشرق سے کہی اس مشرق نے جا کر اسی طرح یہ بات سارے کفار میں مشرقین میں نقل کر دی کہ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں بس اتنا سننا تھا پورا قلعہ پورا علاقہ پوری زمین ساری خالی کر کے جہاں جہاں تک مسلمانوں کی زمین علاقہ تھا سب خالی کر کے بھاگ رہے ہیں وہ بھاگتے تھے لوگ وہ کہاں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا کوئی جواب نہیں ملتا تھا ایک بڑے میاں جن سے بھاگا نہیں جاتا تھا انہیں پکڑا صحابہ نے بھئی تم کیوں بھاگ رہے ہو سب علاقہ تم نے خالی کر دیا کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ تمہارے ایک آدمی نے کچھ اس شکل کا آدمی ہے اس نے ایک بات کہی ہے اس نے کی وجہ سے مبھاگ رہے ہیں صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اسمی بات پر سارا علاقہ خالی ہو گیا ان صحابیوں کو پکڑا صحابہ نے ان سے کہا بھئی تم نے کیا کہا تھا صلاح مشرق سے تم نے کیا کہا تھا اس نے کہا صحابی نے فرمایا کہ میری تو اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے نہیں تم نے یہ کہا ہے وہ کہہ رہے نہیں میرے تو یہ بات کہیں نہیں صحابہ نے کہا کہ تم نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد دکھائیں گے کہا کہ نہیں مجھے تو میں تو پہنی مرتبہ سن رہا ہے بات میں نے کہیں نہیں بات روایت میں ہے کہ صحابی نے کہا کہ ہاں مجھ پر ایک عجیب قسم کا سکینہ اور نین سی مجھ پر غالب آگئی تھی اس درمیان میری زبان سے کیا نکلا مجھے نہیں معلوم اللہ اکبر ایک بات کو زبان سے نکلنے والی ایک بات ایک مسلمان کی اس کو ایک مشرق نے سنا اس مشرق نے جا کر سارے مشرقین نے اس کا نکل کیا اس بات کے نکل کرنے بھی اتنا اثر تھا کہ سب نے وہ علاقہ خاری کر دیا علاقہ سب نے خاری کر دیا آپ اندازہ کریں اتنا رعب تھا مسلمان کی بات میں جس کے مشرق کے نقل کرنے میں اتنا اثر تھا تو مسلمان کی بات کے کتنا اثر ہوگا جب مشرق کے نقل کرنے کا اتنا اثر تھا ان صحابی نے سب سے نہیں کہی یہ بات بلکہ ایک سے کہی اس ایک نے جا کر اس بات کو نقل کیا اس کا اتنا خوف اور رعب تھا میں نے عرض کیا ہے دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جب تک امت دعوت پر نہیں آئے گی امت اللہ تعالی کی مددیں نہیں دیکھ سکتی چنانچہ یہ روایت میں ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہیاءِ قلبی کو اور شجاعِ انِ وَحَب ان کو بھیجا کسرہ کو دعوت دینے کے لئے ان کو بھیجا کسرہ کو دعوت دینے کے لئے جا کر کسرہ کو دعوت دین وہاں بھی یہی ہوا کہ اب اس دن میں خط پہنچانا ہے نا نہ ہم خط پہنچا دیں یا نہیں خط نہیں پہنچانا ہم خود جا کر ملاقات کریں گے ہم خط خود دیں گے دیکھو ایک بہت اہم بات ہے اس دن میں مسلمان بیچارہ کیا سوچتا ہے کہ جو سارے دنیا میں بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے تو پھر نہیں کی کیا ضرورت ہے حالکہ میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوگی